اسلام علیکم دوستو اس عیسائی نے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے سوال کیا کہ میں بائبل پڑھتا ہوں اور اسلامی کتابیں بھی پڑھتا ہوں ایک ایک سو بارہ سالہ سومالی مسلمان نے صرف تیرہ سالہ لڑکی سے شادی کی ہیں میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایک ایک سو بارہ سالہ سومالی مسلمان نے صرف تیرہ سالہ لڑکی سے شادی کی ہیں اور اس آدمی کا نام محمد ہے غور سے سنے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی وہ بعد میں ہوگی میں نے اپنے مسلمان دوست سے کہا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں اس طرح کیوں کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ تو ہم اپنی اسلامی کتابوں میں پڑھتے ہیں اور ہمیں اس کی پیروی کرنے کی اجازت ہے پھر میں نے نیٹ پہ اس کی تحقیق کی آج انٹرنیٹ آسان طریقہ ہے کسی چیز کے سرچ کرنے کے لیے تو میں نے وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے تو نو سالہ لڑکی سے شادی کی تھی کیا یہ درست ہیں اگر یہ درست ہے تو یہ کیسے ممکن ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکان پہ ضرور کلک کریں جواب میں ڈاکٹر زاکر نیکس آپ نے سوال دوراتے ہوئے فرمایا کہ میں آپ کو صحیح جواب دوں گا انشاءاللہ اسلام میں آپ ہر اس عورت سے شادی کر سکتے ہیں جو کہ شادی کے قابل ہو اور مرد کو بھی بلوغت سے لے کر موت تک شادی کرنے کی اجازت ہیں اور اسلام میں ہے کہ مرد اور عورت جس سے چاہیں جب چاہیں شادی کر سکتے ہیں آپ نے محمد سومالی کی بات کی کہ ان کے عمر ایک سو بارہ سال ہے اور ان کی بیوی کی عمر تیرہ سال ہے آپ خود پندرہ سال کی لڑکی سے شادی کرنا چاہیں گے کیا تو بولا نہیں تو ڈاکٹر زاکر نیکس آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کی چوائے سے آپ کی مرضی ہیں اور محمد سومالی نے ایک سو بارہ سال کی عمر میں تیرہ سالہ لڑکی سے شادی کی یہ اس کی مرضی ہے اس کی بیوی راضی ہے اس کی بیوی کے پیرنٹس راضی ہیں یہ ان کی مرضی ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پچیس سال تھی اور ان کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر چاریس سال تھی آپ اس طرح شادی نہیں کریں گے کہ آپ کی بیوی کی عمر چالیس سال اور آپ کی عمر پچیس سال میں آپ کو نہیں بولوں گا کہ آپ چالیس سال کی عمر کی عورت سے شادی کرو یہ آپ کی مرضی ہیں اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پندرہ سال کی بڑی عورت سے شادی کی ہے یہ ان کی مرضی تھی کیونکہ وہ متقی اور پریزگار عورت تھی ہمیں اس پہ کیا اطراز ہونا چاہیے یہ ان دونوں کی رضا تھی اس لیے تو اردو میں کہتے ہیں جب میہ بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں محمد سمالی کی کہ وہ ایک سو بارہ سال کے ہیں اور بیوی اس کی تیرہ سال کی ہے تو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ایک سو بارہ سال کے آدمی سے تیرہ سالہ بچی حاملہ ہو سکتی ہیں کیا یہ درست ہیں تو بولا ہاں کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں تو بولا ہاں تو ڈاکٹر زاکر نیکس آپ نے فرمایا کہ میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں مجھے معلوم ہے تو شادی کی محمد سمالی نے اور ان کی تیرہ سالہ بیوی نے تو تمہیں کیا پرابلم ہے اگر آپ نہیں دینا چاہتے اپنی بیٹی یا بہن آپ مت دو تیرہ سالہ لڑکی کے باپ نے اپنی خوشی سے اپنی بیٹی دے دی اور محمد سمالی نے کر لی تو جب لڑکی کے پیرنٹس تیار ہیں اور لڑکی تیار ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی ایک سو بارہ سالہ مرد کو پسند کرتی ہو تو آپ کو کیا تکلیف ہے اور غور سے سنو پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے شادی لوگ چار چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں اس عورت کے مال کی وجہ سے اس عورت کے خاندان کی وجہ سے اس عورت کے حسن کی وجہ سے اس عورت کی دینی حیثیت کی وجہ سے تو پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیندار عورت سب سے بیسٹ ہے لہذا جب عورت اور مرد تیار ہوں کون ہوتے ہیں ہم انٹرفیر کرنے والے اب بات کرتے ہیں ہم پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوال مجھ سے ایک عورت نے بھی کیا تھا کہ انڈیا کے اخبار میں لکھا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے وقت انیس سال کی عمر تھی یا نو سال کی غور سے سنو بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب حضرت خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت خولہ بنت حکیم آپ کے پاس آئیں اور عرض کی اے اللہ کے رسول آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس سے کروں تو حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ چاہیں تو کماری سے آپ چاہیں تو بیوہ سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کماری کون ہے اور بیوہ کون ہے تو خولہ بنت حکیم نے عرض کی کماری تو آپ کو سب صرف جو محبوب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں ان کی بیٹی ہیں ان کی بیٹی عائشہ بنت ابی بکر ہیں آپ نے ارشاد فرمایا بیوہ کون ہے تو انہوں نے جواب دیا سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دونوں جگہ میرا پیغام لے جاؤں چنانچہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچیں اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہ تھے تو حضرت خولہ نے ام رومان جو کہ حضرت عائشہ کی والدہ ہیں ان کو خوشخبری دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجا ہے چنانچہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ آ جاتے ہیں چنانچہ وہ تھوڑی دیر میں ترشیف لائے ان سے بھی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتیجی ہیں اس بات کی اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے اسلامی بھائی ہیں حقیقی بھائی نہیں ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر راضی ہوئے اور چھ سال کے عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا اور باپ نے ہی نکاح کریا اور تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا نکاح ہوا میں چھ سال کی تھی اور جب میری رخستی ہوئی تو میں نو سال کی تھی تو یہ تو حقیقت ہے کہ وہ نو سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی اب پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں تو واقعی یہ حدیث صحیح ہے اور درست ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ شادی کے وقت انیس سال کی تھی وہ کہتے ہیں کہ یہاں لفظ عاشرہ کی میسنگ ہیں یہ ان کی بات غلط ہے ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے یہ لوگ منطقی انداز سے بھی اس کو ثابت نہ کر سکے اب ہم منطقی انداز سے بھی اس کو ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس وقت نو سال کی تھی اور یہ درست ہے اور میں نے انیس سو اکیانوے میں میڈیکل مکمل کیا میڈیکل بتاتا ہے کہ بچیاں کب بڑی ہو جاتی ہیں اور شادی کے قابل ہو جاتی ہیں انڈیا میں تیرہ سے چودہ سال میں بچیاں شادی کے قابل ہو جاتی ہیں اور امریکہ میں بارہ سے تیرہ سال کی عمر میں بچیاں شادی کے قابل ہو جاتی ہیں اور یہ جو عمر کی تبدیلیاں ہیں یہ خاندان یا علاقہ یا خوراک پر منصر ہیں کہ یہ بچیاں کیا کھاتی ہیں کس علاقے میں رہتی ہیں اور کس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں لہذا میڈیکل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نو سال کے عمر میں بچیوں میں قابلیت اس وقت پیدا ہو جاتی ہے جبکہ ان کو ایام شروع ہو جائیں تو اسی وجہ سے بہت سارے ملکوں میں مختلف لا ہیں انڈیا میں اٹھر سال سے کم عمر کی بچی شادی نہیں کر سکتی ہے اور امریکہ میں لا ہے کہ سولہ سال کی بچی شادی کر سکتی ہے اور انڈیونیشیا میں لا ہے کہ انیس سال کی بچی شادی کر سکتی ہے اسی وجہ سے اگر سولہ سال کی بچی امریکہ میں شادی کر لیتی ہے یہ انڈیا میں لیگل نہیں اور امریکہ میں لیگل ہیں اور امریکہ نے سولہ سال کی عمر کیوں رکھی اور انڈیا نے اٹھرہ سال کی کیوں رکھی یہ ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے عجیب بات یہ ہے کہ امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں چودہ سال کی عمر میں شادی کرنے کا قانون لیگل ہے اور انہوں نے چودہ سال کیوں رکھا پتہ نہیں لیکن اسلامی قانون یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت کسی بھی عمر میں شادی کے قابل ہو جاتے ہیں یہ شادی کر سکتے ہیں اس بیس پہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ نے سچ فرمایا وہ بہت تقویدار تھی اور وہ ذہین تھی اور کماری تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ان سے شادی کے وقت پچپنٹ سال کی تھی اور ان کے عمر نو سال کی ہی تھی یہاں صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس شادی سے ریلیشنشپ مقصود نہیں بلکہ حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کو علم دینا مقصود ہے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ اسلام کی سب سے پہلی حافظ قرآن تھی اور جہاں کسی مسئلے میں صابہ پھنس جاتے تھے تو وہ فتوہ دیتے تھیں لہذا ہم اس بات میں کیوں کسی کو اعتراض کا نشانہ بنائیں اور یہ سائنس کے بھی مطابق ہیں میڈیکل کے مطابق ہے اور اسلام کے بھی مطابق ہے تو ہم کیوں کسی پہ اعتراض کریں آج بھی آپ عرب میں جا کے دیکھیں کہ نو سال کا بچہ پندرہ سال کا نظر آتا ہے مسجد نوی میں افطاری کے وقت جب بچے دسترخان پہ افطاری تقسیم کرتے ہیں تو وہ اپنی خوراکوں کی وجہ سے اپنی موجودہ عمر سے بھی زیادہ نظر آتے ہیں کیونکہ وہاں کی آب و ہوا خوراک ایسی ہے ایک خود حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میری رخستی سے پہلے میں دبلی پتلی تھی میری والدہ ام رمان رضی اللہ عنہ نے مجھے ککڑی اور خجور اتنا کھلائے کہ میں موٹی تازی ہو گئی ہاں برادر ہمیں انٹرفیر کرنے سے کیا ملے گا لہذا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نو سال کی بچی سے شادی کی ہیں تو یہ ان کی چوائز ہیں اور اگر ایک سو بارہ سالہ سماری مسلمان نے تیرہ سالہ بچی سے شادی کی ہے تو یہ ان کی چوائز ہے تم کیوں انٹرفیر کر رہے ہوں آپ شادی مت کرو میں آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ آپ چھوٹی بچی سے شادی کرو یہ آپ کی چوائز ہے یہ تو ایسے ہے کہ کوئی عورت پردہ کرتی ہے اور آپ کہتے ہو کہ پردہ مت کرو کیونکہ اس کے پردہ کرنے سے آپ کا کیا نقصان ہے اسی طرح فرانس کے صدر نے بھی کہا کہ عورتیں سر نہ چھپائیں کیوں نہ چھپائیں اس میں فرانس کا کیا نقصان ہے اگر فرانس کے صدر کو کوئی عورت چاہیے تو وہ میامی بیچ پہ چلا جائے وہاں عورتیں بہت زیادہ ہیں اس کو عورت سے کیا مسئلہ ہے یہ بات سمجھ میں نہ آنے والی ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ پردہ کی اجازت ہی نہیں دینا چاہتے ہیں اسلام کے مخالف ہیں یہ لوگ اسی طرح 112 سالہ سومالی مسلمان سائنس کہتی ہے کہ اس کی وجہ سے حمل ٹھہر سکتا ہے تو وہ جب عورت کے قابل ہیں اور عورت بھی راضی ہے عورت کے گھر والے بھی راضی ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں انٹرفیر کرنے والے تو دوستو اس لڑکے نے پھر ایک تو دوستو اس لڑکے نے پھر سے ایک اور سوال داغنے کی کوشش کی تو ڈاکٹر زاکر نایک صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ کا اور سوال ہے تو آپ لائن میں واپس پیچھے چلے جائیں کمنٹ کر کے بتائیے کہ ڈاکٹر زاکر نایک صاحب کا یہ جواب آپ کو کیسا لگا اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں شکریہ السلام علیکم سلام علیکم السلام علیکم شکریہ موسیقی